موب کا نام مدیوہ یہ ستیس کی گھر پریوار کے لوگ ہیں کیا مانے میں دو دل چناؤ پر چار کے بچے ہیں کس طرح کے آپ آکھنا ناپ کر پا رہے تھے میں تو کچھ نہیں کر پا رہا میں سب لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں میں نے ایسا چناؤ اپنے جیون میں دیکھا ہی نہیں تو میں کیسے کہوں گا میں کیا آکھلن کر رہا ہوں واقعی میں نہیں کر پا رہا مجھے پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے جہاں جاتا ہوں وہیں لوگ اپنے پریم سے دل سے چھوٹ چھوٹے بچے کھیتوں میں کھڑے کے کسان سڑکوں پر چلتا ہو جوان گاڑی کہیں رک جاتی وہاں کوئی ماں بہن بیٹی مجھے نہیں پتہ یہ کیا چناؤ ہے مجھے نہیں پتہ اس کا پرنام کیا ہوگا کچھ نہیں پتہ لیکن جن جن چناؤ لڑ رہا ہم آدمی چناؤ لڑ رہا ہے بہت سندر تاسے چناؤ لڑ رہا ہے نہ کوئی سادن نہ کوئی پیسہ نہ کوئی شراب جہاں جا رہا ہوں لوگ پیسے دے رہے ہیں اپنے سادنوں سے لڑ رہے ہیں کیا ہے یہ ریواری کیا ہے اس کے لئے ستیس کیا نہ کر دے یہ سوچ رہا ہوں کتنا کام کرے جڑو اب تیسرا الیکشن ہوئی تھا سبقہ آپ لڑ رہے ہیں اور کہیں نہیں کہیں تمام الیکشن آپ انڈیپینڈنٹ بھی دیکھا ہماری پارک سے بھی آپ سناوں لڑ رہے ہیں لکشمی سروپی جھاڑو ملی ہے اور اس بار ریواری میں لکشمی برسے گی تمام محیدوار آپ کے سامنے BJP کونگریس تمام آپ کس سے مقام نہ مانتا آج بتانا پڑھے گا دو دن بچے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا باقی میں بھائی مجھے نہیں پتا باقی میں نہیں پتا مجھے بھی خاصی ہو گئی ہے کیج ریواری جی کو سیاں منا دی تو مجھے بھی کچھ کیج ریواری جی اپنے خاصی دے گئے مجھے کب تجھے بیٹا ہے بھائی کچھ بڑھنا ہے آج آگے آج دے گئے اس دن آئے تھے اسی دن سے ہے تو پتا نہیں مجھے لیکن واقعے میں میں بھاوک ہو جاتا ہوں ان پھلوں کو دیکھ کے کیا ہے یہ میری ریواری کی جنت کیوں اتنا پیار کرتی واقعے میں کرتی اور ہم میرے پاس نہ کسی برائی کیار گنجائش نہیں ہے میں وہ بھی ریواری کی واسی من کو چھوڑنا چاہتا ہوں ان بات کو آگے بڑھنا ہے اور بہت آگے لے کے جانے لے بہت آگے میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا تیسرا چناب ہے یہ تیسرا ہی نور آتھا ہے پاس تاریخوں تیسرا نور آتھا میرا تیسرا نمبر کا نیسان اور ان سب کو ملا کے بڑھ جاتا ہے نو اور نو سمپورننگ آپ اس کو کتنی بار کر رہے گناہ ایک گناہ نو نو دو گناہ ساتھ دو جوڑو گے ایک میں نو جوڑو گے نو دو میں ساتھ جوڑو گے نو تین میں چھے جوڑو گے نو چار میں پانچ جوڑو گے نو آٹھ میں ایک جوڑو گے نو تو ہر بار وہ نو آئے گا آپ کتنا ہی جوڑو تو یہ سندرتا ہے تو نو بن رہا ہے تو نو اس کا مطلب کچھ نے کچھ یہاں ان لوگوں کو تو نو کہہ رہا ہے کہ آپ کے لئے جگہ نہیں ہے اور ستھی شادہ کو ہی نکے لے کے جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ بڑا ہونے بڑا ہے کس کا کوئی اپرادی قسم کے لوگ ہوں گے جو گنڈے ہیں جو بیڑ کی خال میں بیڑی بنے بیٹھے ہیں جو اپنے آپ میں بیڑ کی خال ہوڑے ہیں اندر وہ بیڑی ہیں وہ جو دوسرے پاروپ لگاتے ہیں انہوں کا سب کو پتا ہے کس نے کیا ہے آپ کو پتا ہے نا کس کے خلاف ہوگا ہے میں مجھے نام لینے کی ضرورت کا ہے سب کو پتا ہے بائی کارٹ کس کا ہو رہا ہے کہ اپنا جی سنگھ کا ہو رہا ہے بھائی میرے سے کیوں نام لیوانا چاہتے ہو کہنے لگ رہے ہیں لوگ میں کیا کہوں میں تو نہ کہہ رہا ہوں اور میں ان چیزوں کے خلاف ہوں پہلے کپٹنا جی سنگھ نے یہ کرم کیے تھے ایک سنیل موسیپر کا بھائی یہاں آکے چوک پہ بیٹھ گیا تھا اس ٹائم جو میری نظر میں اس ٹائم وہ بات غلط کی آج بھی غلط ہے آپ جیسے بھوگے ویسے کٹوگے اس ٹائم اس کو یہاں لکھے بیٹھایا گیا ایک پریوار کو پریوار کی خلاف لڑائے گیا میں اس ٹائم بھی اس کا سمرتک بات کا نہیں تھا آج ہی میں اس بات کا سمرتک نہیں ہوں اور میں آج یہ جو جس طرح سے بائی کارٹ کیپٹن چل رہا ہے میں کہہ رہا ہوں ان کا اپنی بات تو کہنے کا دیکار ہے لیکن جس طرح سے وہ جس طریقے سے کہہ رہے ساید میں ہوتا تو میں ان کو دوسری طریقہ بتاتا کہ پرجات انترک پرناڑی میں اپنا کانون سمت ہم کام کریں گے دوست آپ کو نیائے دلائیں گے انجار کرو اور انجار کریں وہ میں نیائے دلاؤں گا ان کو آٹھ تاریک کے بعد لیکن اس طرح بہت زیادہ جب آتی ہو جاتی کئی بار وہ غلط ہو جاتی ہے آج کیپٹن آجیشنگ کا روپ پریوارڈی کو دکھائی دیا ہے جو دوسرے کو جو لوگ آروپ لگاتے تھے آج وہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نام بکھا ہے وہ درخواست میرے پاس میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے آروپ نہیں ان کے آروپ ہیں اس پر ہی اس ایک منٹ پہلے بھی نہیں آنے چاہی چناؤکباد بھی نہیں آنے چاہی اور کیوں بیٹھا آیا تھا سنیل موسیپورو کے بھائی کے خلاف کس نے بیٹھا آیا تھا آج میرا سوال ہے اس کا بھی جواب ملنا چاہی اس کا بھی جواب ہونا چاہی ہے نا کہ آپ اپنے راجنیتیم اتنے گروہ ہو کیا کہ کسی کو کسی خلاف سادن بنا کے یوز کروگے کسی کو بھائی کو بھائی کے خلاف بیٹھا ہوگے آج آپ کو اس کا جواب مل رہا ہے دکھی کیا ہوتے ہو جیسے بھوگ ہو جیسے کٹ ہوگے آج سرینیت آئی تھی انہوں نے کہا کہ سرنجیتی ایک طرف جیت رہے ہیں یہ کون ہے یہ پر وقت ہے کونگریس 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 آپ بھی سیدھے ٹارگیٹ کونگریس کو ہی کر رہے جتنے بھی اپنی سپیچ ہم دیکھ رہے ہیں کیا بی جی پی آپ کے آپ نے پھر سنا نہیں میں نے ایک آگ منسپل کمیٹی ریواری کی برسٹ ہے یہ کونگرس لیکن یہاں بڑے سامے تک wers پرمہ مال و ہی را ہى می해요 بہتوں مار like کو اس دن اپنے اپنے آپ ہے ریواری کے لیے لڑوں گا ریواری کے لیے جیوں گا ریواری کے لیے مروں گا ریواری میری آتما ریواری کے جن جن میرے پریے ریواری کے لوگ میرے دیو تلے اور ان کے آنکھ میں آسون ہی آنے دوں گا اس کے لیے چاہے مجھے اپنے آخری کون کا کترہ بانا پڑے جیت کے لیے کتنے آسون ہوں میں اس چکر میں کبھی نہیں پڑتا جیت جنتا کی ہوگی یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے میں کیسے ہوں پھر میرے میرے ان میں کیا فرق ہے وہ جیتے ہو گھوم رہے ہیں اور اب ان کو جمانت جبت ہونے جاری ہے جمانت جبت ہو گئے ان کی آپ دیکھنا جمانت جبت کی ہو رہے ہیں ستیش یادو جب بھی جو لڑا ہے ایک بار میں بچہ تھا اس ٹائم یہ نکل گیا میری ہاںٹ سے چودہ میں چودہ میں ان کا تیسرا نمبر تھا نگر پریشت میں ان کا تیسرا نمبر تھا اور اب تو پتہ نہیں کوئی نمبر بھی ان کا آئے گا کی نہیں آئے گا شکریہ شکریہ